بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم صحت مند اور خوبصورت رکھے جیسا کہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایسی زبردست ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو آپ یوز کر کے اپنے گھر سے تمام چوہوں کو بھگا سکتے ہیں چوہے بہت زیادہ گریلو نقصان کرتے ہیں آپ کے کپڑے بھی خراب کر دیتے ہیں اور خانے پینے کی شیعہ بھی اور یہ بہت سی جان لیوہ بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں چوہوں کو گھروں سے بھگانے کے لیے عام طور پر زہریلی عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہیں خاص طور پر بچوں کے لیے اس لیے آج میں آپ کو ہوم میڈ ایسا زبردست ٹوٹکا بتاؤں گی جو انسانی صحت کے لیے خطرناک نہیں ہیں اور اس سے چوہے بھی بھاگ جائیں گے اس ٹوٹکے کے تمام اجزاء آپ کو گھر سے ہی مل جائیں گے اور آپ کو زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر ایک بات کی اچھے سے سمجھ آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے ایک باؤل میں ایڈ کرنا ہے پانی ایک گلاس اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ون ٹیبل سپون اور پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے کفور کفور کو پہلے سے ہی میں نے پیس کر اس کا پاوڈر بنا لیا تھا اس کا پاوڈر آپ نے لینا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اور پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے وائٹ ویننگر ٹو ٹیبل سپون جس کو ہم سرکہ بھی کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے ڈیٹال ون ٹیبل سپون ڈیٹال کی سمیل بہت سٹرونگ ہوتی ہے اس کو آپ نے لازمی ڈالنا ہے اور پھر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہماری روزانہ نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایک ان پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اب آپ نے لینی ہے کورٹن کورٹن کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو اس میں ڈیپ کریں گے اور اس طرح سے رکھتے جائیں گے کسی بھی پلیٹ میں پھر آپ نے ان ٹکڑوں کو وہاں پر رکھنا ہے جہاں پر چوہے آتے ہوں اس سے چوہے بھاگ جائیں گے اور دوبارہ بھی نہیں آئیں گے ناظرین یہ نسخہ بہت ہی افیکٹیو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے آپ لازمی ایک بار اسے ضرور ازمائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں تینکیو سو مچ فر واتسنگ اللہ حافظ